اسلام علیکم ویئرز کیسے آپ ساتھ امید ہے خیرے سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکس ایسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو ہوگی اس میں دو تین چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے نمبر ون پہ پوزیشن کی جو ڈیٹ تھی چارجز انکریز کرنے کی وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے اور کونسی ڈیٹ ہے اور اگر آپ اس ڈیٹ تک پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز پہ نہیں کرتے تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ سے ڈسکس کریں گے سیکنڈ نمبر پہ کچھ اپ ڈیٹس ہوں گی سیکنڈ کے حوالے سے سی ون کے حوالے سے اور ایف ون کے حوالے سے اور اس کے بعد مارکیٹ سیچویشن کو دیکھیں گے کہ کرنٹلی مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے یا سٹیل ویسے ہی ہے اور مارکیٹ کیسے بہتر ہوتی ہے کچھ ڈسکیشن کریں گے اور کچھ پروپٹیز فارسیل ہیں جس میں پلوٹس ہیں کچھ ہاؤسز ہیں گریہ سٹکچر ہیں تو وہ بھی اینڈ پہ ڈسکس کریں گے تو اوورال ویڈیو کافی انفارمیٹر ہوگی انشاءاللہ تو سب سے پہلے وہ لوگ جن کے ساتھ میری مطلب ڈیلنگز ہوتی ہیں یا بزنس چل رہا ہے اگر وہ سرفسی سے سیٹس فائے ہیں تو کمنٹ ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیا کریں تاکہ جن کا ایڈرسٹ ریل سٹیٹ میں ہے ان لوگ کا بھی فائدہ ہو اور ان کو بھی انفارمیشن مل سکیں تو چلتے ہیں ٹوپکی طرف ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو بہریہ نے پوزیشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے پہلے لاز ڈیسمبر 2023 ڈیٹ تھی اس ڈیٹ تک آپ پوزیشن چارجز اور یوٹیلٹی چارجز بے کریں اور اب ایک مہینے کی اور اس میں ایکسٹینشن ہوئی ہے 31 جنوری تک آپ کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اس ڈیٹ تک آپ اپنے جو پوزیشن اور یوٹیلٹی چارجز ہیں جو چارجز آرڈی چل رہے ہیں یہ ساتھ میں نے اس کی پراپر پکچر لگائی ہے آپ لکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ پی کر سکتے ہیں اور اگر آپ 31 جنوری تک پیمنٹ نہیں کریں گے تو 1 فیبری 2024 اس ڈیٹ سے 10% پر منت کے حساب سے چارجز انکریز ہوں گے اس لئے جن لوگوں نے ابھی تک چارجز پی نہیں کیے اور ویٹنگ میں ہیں لیکن میرے خیال میں یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ لاسٹ ایکسٹینشن لگتی ہے تو آپ لوگ جن کے پلوٹس ریڈی ہیں کم از کم وہ اپنے چارجز پی کریں اور یہ جو انکریز چارجز ہونے جا رہے ہیں کم از کم اپنی سیونگ کر سکیں اور اس کے بعد وہ پلوٹس جو نیر پوزیشن آنے والے ہیں جیسے اب سیکٹر ایف ون ہے اس کا پوزیشن بھی ایکسپیکٹڈ ہے تقریبا کچھ یہ رہی ہے تو کافی ڈوائلپ ہو چکا ہے اور کچھ یہ رہی ہے میں بھی کام سٹارٹ ہے تو یہ بھی تقریبا میکسیم ہے میرے خال میں 3-4 منتز ہیں یا 6 منتز آپ کر لیں تو الٹی میٹلی آپ کا پوزیشن تو ملنا ہے ان لوگوں نے گھر بنانے ہیں یا گھر نہیں بھی بنانے ہیں ایزا انویسمنٹ پلوٹس لیے ہوئے ہیں تو وہ بھی چارجز پی کر دیں تاکہ آپ کو کم سکم جو آپ کی سیونگ ہے جو آپ کی سیونگ ہے کم سکم وہ ہو سکے اور آپ اپنے چارجز ٹائم لی پے کریں اور پیسے کو سیو کریں اور اس طرح سے باقی سیکٹرز بھی آپ دیکھ لیں لائک سیوان نیو ڈیل کے پلوٹس ہیں اس کے رائٹ لیپ جو پلوٹس لیر پوزیشن آنے والے ہیں لیر کا پوزیشن آناؤس ہونے والا ہے انقریب وہ لوگ پی چارجز پی کریں اور اپنا جو پیسہ ہے اس کو سیو کریں اور اس طرح سے باقی سیکٹر آئی ہے فائی مرلا اس کا پوزیشن بھی اناؤس ہو چکا ہے سیکٹرین کے جو الیاز گلیر ہوئے ہیں سیمی ڈیویلپ ہیں سیکٹر پی فائی مرلا ہے اس طرح سے اور بھی جو پلوٹس ہیں تو جو بھی پلوٹس ریڈی فار پوزیشن تقریبا ہو گئے ہیں یہ ہونے والے ہیں تو آپ لوگ اپنے چارجز پی کریں تاکہ آپ اپنی اماؤٹ سیو کر سکیں اس کے بعد کچھ اپ ڈیٹس ہیں بہرین کلیو کے حوالے سے نمبر ون سیکٹرین جو لینڈ کلیر ہوئی تھی لاس ویڈیو میں نے ایک اپ ڈیٹ کی تھی پراپر گوڈ لوز کے حوالے سے تو اس سائٹ پہ کچھ پیٹنگ ہوئی ہے کچھ مٹی بگارہ ڈالی انہوں نے کچھ کام ہوا ہے یہ ساتھ کلپس آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جو 11 تھے مو اے ہیں اور سٹریٹ ای تنگ 26 بی سائٹ اور 11 تھے مو اے سائٹ اور 26 الفابیٹک جو سٹارٹ کی سٹریٹس ہیں اس سائٹ پہ کچھ کمپر گوڑا کل مٹی گان رہے تھے تو میں نے وزر کیا تھا سائٹ کو اور کچھ کلپس میں نے یہ بنائے ہیں جو کے ساتھ اٹیچیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سائٹ پہ بھی امید ہے کہ اب 2024 ہے تو انشاءاللہ جنوری کے انڈ تک یہ فیبری کے سٹارٹ میں امید ہے کہ سپیڈ کے ساتھ یہ کام کریں گے اور کافی چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو سی ون ہے روڈ نمبر ایٹ بلو چاک سے آگئے اس پہ تقریبا آج انہوں نے بجری بغیرہ کافی گالی ہے اور میری خال میں آپ دقریبا یہ میکسیمم ایک سے دو فتے میں شاید وہ پراپر کارپٹ بھی ہو جائے تو وہ بھی ایک اچھی نیوز ہے کہ وہ روڈ ایٹ اور اس کے جو رائٹ لیفٹ پہریہ ہے وہ بھی اب انشاءاللہ نیر پولیشن ہونے والا ہے اور سٹریٹس کے اندر کام ابھی پراپر یہ کریں گے لیکن پہلے یہ روڈ ایٹ کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ایف ون راؤنڈ بوٹ آپ لوگ جانتے ہیں ایونیو ٹو سے آپ آتے ہیں رائٹ سائیڈ پر جو راؤنڈ بوٹ ہے ایم آر ون روڈ یا روڈ فورٹین جو نیو ڈیل کے پلوٹس آئے تھے تو اس پہ ابھی تقریباً بجلی بغیرہ ڈال دی انہوں نے اور سبرج کی لائنیں کچھ وہاں پہ بچھا رہے تھے کل تو اس کا جو راؤنڈ بوٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ میرے ایک حال میں اسی مہینے میں کافی ہاتھ تک اپڈیٹ ہو جائے گا اور باقی جو بھی اپڈیٹ سنگی سائٹ سے ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مارکیٹ کے حوالے سے مارکیٹ تھوڑی سی بہتری کی طرف لگ رہی ہے مجھے کیونکہ جو چیزیں کافی ٹائم سے سٹک تھیں وہ تقریباً اب سیل آٹ ہونا شروع ہوئی ہیں دو تین اگزیمپلز بھی میں آپ کو دیتا ہوں کافی ٹائم سے میں بھی اپڈیٹ فارسیل میں لگایا ہوا تھا سیکٹریٹ فورٹین میں تو اس کی بھی ٹرانزیکشن کپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ سب سے کم پرائس پہ تھا جو لائن ہے سیکٹریٹ فورٹین سیکٹریف فن پولڈ پلوٹس میں پوزیشن جارجز پیٹ کے ساتھ تو اس کی ٹرانزیکشن کپلیٹ ہو چکی ہے مینز کہ وہ بھی سیل آٹ ہو چکا ہے اب آپ کے مائنڈ میں چیز آ رہی ہوگی کہ میں پرائس بھی بتا دوں تو پرائس نورملی لوگ بتاتے نہیں ہیں ہمارکیٹ میں پھر ہر مندلہ کہتا ہے ہمیں بھی سپرائس پہ آپ چیز دیں تو میں آپ کو پرائس کوٹ کر دیتا ہوں ایک کروڑ انیس لاکھ میں دس مدلے کا پلوٹ سیل ہوا ہے پی ایو جارجز پیٹ کے ساتھ دیک اوپن اس طرح سے سیکٹریف فن سیکٹریٹ نمبر کوئنٹی ون میں پی ایو جارجز پیٹ کے ساتھ اچھل کشن کا پلوٹ نائنٹی سیمن لاکھ میں سیل ہوا ہے اس طرح سے سیکٹر ایم ہے اس میں کارنر پلوٹ چھل کشن کا پلوٹ نیر مسجد سیل ہوا ہے ایک کروڑ چھوڑیس لاکھ پچاس ہزار میں تو اب جو چیزیں ریزنیبل تھی مارکٹ سے آؤٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ ایڈکیٹرز ہوتے ہیں کہ مارکٹ گروف کب ہوتی ہے تو اس طرح سے مارکٹ ایسا 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 گروف ہوتی ہے ان سے کم پرائس کی چیزیں جب سیل آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو کم پرائس والی چیزیں نہیں ملتی کھوڑی بہتر پرائس پر چیزیں ملتی ہیں اور لینے والے نے چیز لینی ہوتی ہے اب جس نے گھر بنانا ہے جس کا ٹارگٹ پہلی انکلیو ہے اس نے پلوٹ لینا ہے اور وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کس ایکٹر میں لیتا ہے لیکن جو کم پرائس کی چیزیں آویلیبل تھی ہیں وہ ایسا ایسا مارکٹ سے اب آؤٹ ہوں گی اور سپیڈی مارکٹ جو ہے وہ پر آئے گی اور یہ لیکشن بھی تقریباً نیکسٹ منت ہے امید کی جائے سکتی ہے کہ فیبریری کے ایڈ میں مارچ اپریل میں مارکٹ میں کافی بہتری دیکھنے کو بھی لے گی تو اس لیے جو بھی چیزیں ابھی کم پرائس پر اویلیبل ہیں اگر کچھ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں یہاں چیزیں آپ نے بائی کرنی ہیں تو یہ ابھی بھی بیسٹ بائنگ ٹائم ہے اب آپ چیزیں بائی کر سکتے ہیں اب تو کافی زیادہ کلیرٹی ہوگی ہے مطلب کس طرف کو حالات جانے ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا سب کچھ مطلب کافی کلیر ہو چکا ہے اور میرے خیال میں جن لوگوں کا ٹارگٹ لیوینگ کا ہے بہرین کلیو میں یا لانگ ترم انویسمنٹ کا ہے ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی سیف اینڈ سکلور انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ پروپٹیز فر سیل ہیں سب سے پہلے پلوٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے سکٹرین فائی مرلا سرٹریڈ نمبر ٹین بیگ اوپن پلوٹ بہت اچھی لکیشن کا پلوٹ ہے بہت اچھی لکیشن کا پلوٹ ہے بہت اچھی سیمیل لاکھ میں آپ کو ملے گا پی یو چارجز پیڑ کے ساتھ اور یہ بیسٹ پلوٹ ہے اور لیوینگ فائل کنٹسکشن پرپس کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کو پلوٹ ملے گا اس کے علاوہ سکٹر ایف ون ہے اس میں آپ کو پلوٹ ملے گا سرٹریڈ نمبر ٹونٹی ون میں سٹارٹنگ کے نمبر میں ایک پیروڈ پلس میں کی یو چارجز پیڑ کے ساتھ اس کے علاوہ پلوٹ فور سیل ہے سکٹر ایف سرٹریڈ نمبر سکس بیک اوپن ہائٹ لوکیشن بیوٹیفل ویو آپ کو ملیں گے اور اچھی لوکیشن کا پلوٹ ہے ایک کروڑ پنتالیس لاٹ میں اور یہ بھی ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے اور جس نے گھر بنانا ہے بیک اوپن ریکوائرمنٹ ہے تو اس کے لیے بھی یہ بیسٹ آپشن ہے اس کے علاوہ ایک انویسٹر پائز کے اوپر چیز ابھی ابھی مجھے کوڈ ہوئی ہے اور میں ساتھ ہی اس کو بھی ڈسکس کر رہا ہوں سرٹریڈ نمبر فیفٹین بی سیکٹر این بیسٹ لوکیشن ہے جس میں اکثر آپ ایک ہاؤس بھی دیکھتے رہتے ہیں فیفٹین بی پندرہ ڈی میں تو اسی لائن میں آپ کو پلوٹ ملتا ہے ایٹی لاٹ میں کی جو چارج سٹیٹ اور یہ بہت بہترین لوکیشن ہے فور لیونگ اور پارک بھی یہاں پہ بہت قریب ہے اور آگے روڈ بی بھی بہت قریب ہے اور مسجد بھی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے تو یہ کافی اچھا اپشن ہے جن لوگوں نے گھر بنانے کے لئے پلوٹ لینا ہے ان کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے اس کے بعد آپ کو ہاؤس فارسل مل جاتے ہیں لاسٹ ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں سیروٹیٹ نمبر ففٹی میں ہاؤس اویلیبل ہے بہترین لوکیشن کے اوپر دیت کروڑ چاس لگ پیمانڈ ہے اس طرح سے ڈیزائنر ہاؤس کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں سیکٹرین میں دیت کروڑ پچپن لاک اس کی پرائس ہے بہترین ہاؤس بناوا ہے اور سیکٹرین میں آپ کو فولی فرنیش ہاؤس مل جائے گا فائی بیڈروم ساتھ یہ کچھ پکس اور کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں دیترین لوکیشن سیکٹرین ڈیویلپ سیکٹر ہے اور برینڈ نیو ہاؤس آپ کو ملتا ہے فولی فرنیش اس کا رینٹ ایک لاکھ پچیزار پر منت ہے اور اسی کے پاس ایک تقریبا ہاف سٹیکچر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہاف سٹیکچر فر سیل ہے جو کہ فولی مطلب پراپر بنا نہیں ہے لیکن ایک آپشن آپ کو مل جاتا ہے جن لوگوں کو جلدی گھر بنانے میں اور وہ جلدی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے بیسٹ آپشن ہے اس طرح سے اس کی جو پرائس ہے ایک روڈ اسی لاکھ ہے اور سیکٹر جی کے اندر آپ کو ایک سٹیکچر مل جاتا ہے روڈ نمبر کو میں بہترین سٹیکچر کمپلیٹ کمپلیٹ سٹیکچر اور ویرنیر جو سپورٹ سپارک ہے اس کے نزدیک ہے اچھی لوکیشن ہے ہائٹڈ ایڈیا ہے اور اس کے جو ڈیمانڈ ہے بہت روڈ پچپن لاکھ ہے اور یہ بھی ویرنی پرائم لوکیشن ہے تو اس کے علاوہ چیزیں رینٹ پر بھی آ رہی ہیں اگر کسی کے ریکوائرمنٹ بہرین پیو کے حوالے سے ہے یا کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو جو انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی وہ انفارمیشن انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیں گے باقی سیل برچیز کے لیے نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے ہمیں اجاز دیجئے اللہ حافظ